موسیقی جو روائیتی جنگ کی نظمت بہت ہی سستی پڑتی ہے آسان لفظوں میں دشمن کے ازہان میں کنفیوجن پھیلا کر خودصافتہ نظریات اور ترشیہات کے ذریعے کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے پھر دشمن خود ہی اپنی شکست کا سامان اکھٹا کر کے جارے ملک کی پالسی امپلیمنٹیشن میں مددگار بن جاتا ہے اس جنگ کی حکمت عملی بہت زیادہ ہے سائبر انفرمیشن، سفارتکاری، سیاست، ثقافتی فارٹ لائنز کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کی جنگ لڑنے کی حمد کو آپس میں الجھا کر ختم کر دیا جاتا ہے قوم کے مشترکہ اقاعد پر مسلسل حملے کیے جاتے ہیں دشمن جتنا زیادہ تقسیم ہوتا جاتا ہے حملہ آور کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہوتی جاتی ہے کیونکہ دشمن کے اپنے ہی اختلاف اس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں فیفت جنریشنل وار صرف پروپیگنڈا ہی نہیں بلکہ دشمن کی فارٹ لائنز کو استعمال کرنے کے لیے تمام تکنیکی انٹیلیجنس اور سفارتی اور فوجی حربیں استعمال کرنے کا نام ہے دوہزار چودہ میں یوکرین میں میدان ریولوشن یا میدان انقلاب یوکرین میں روس کے اثر اور سوپ کے لیے ایک شدید ضرب تھی کیونکہ یہ انقلاب نیٹو کو یوکرین میں داخلے کا راستہ دے رہا تھا جو روسی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا اسی دور میں روس نے یوکرینی اشرافیہ کی جانب سے مغرب نوازی کو دیکھتے ہوئے ہائیبرٹ جنگ کا آغاز کیا اس جنگ کی حکمت عملی موجودہ روسی چیف آف سٹاف جنرل ویلری گریزموف کی تشکیل شدہ تھی روسی چیف آف جنرل سٹاف جنرل ویلری گریزموف نے اپنے مضبون The Value of Science Is In The Force Sight میں ایک نظریہ پیش کیا جس کے مطابق ہائیبرٹ وار کا ٹارگٹ یا مقصد To Hack Enemy Mind یعنی دشمن ملک کے شہریوں کے ازہان کو ہیک کرنا اب جو دوز کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیکنگ کی کامیابی اس میں ہے کہ جس کو ہیک کیا جا رہا ہے وہ اس سے لا علم رہے اور اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے سوشل انجنئرنگ بھی کی جاتی روس نے اس حکمت عملی کو اپناتے ہوئے جہاں ہامی گروپس کی مادی انفرمیشنل اور معاشی مدد کی وہاں کنفیوزن کو حد درجہ بڑھانے کے لیے اپنے مخالفین کی بھی سپورٹ کی اور ان کو منپلیٹ کر کے اپنے حق میں استعمال کیا انہی مخالفین نے ہی کریمیا پہ حملے اور قبضے کا جواز مہیا کیا